جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہمارا کورز رہا ہے لیکچر میں نے جو ہم نے کیا تھا وہ ڈیٹا اور انفرمیشن کا ڈفرنس ہم نے دکھا تھا اور کبھی خروف کیاہ رہے چاہر انٹیو suggestions تاہر نے مجھے کہ وہ کلاسفکٹر۔ ون بی سے بھی کچھ چیزیں کی تھی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو شیئر کرا سوں یہ بک سے اگر ہم اس کو شیئر کریں تو ہمارے پاس آپ کو یاد اگر ہماری چیز بک چیزیں کی پیٹر موٹن ہے سیمتھ ادیشن یہ میرے پاس سیمتھ ادیشن ہے آپ جو مارکت سے لوگ ہے تو آئی ہے آپ کو سیمتھ ادیشن میں آپ کو مل جائی ہے اچھا ہم نے افیشل کلاس میں جو کیا تھا وہ ہمارا اگر ہم ون بی پر آئے ہیں اچھا یہ ہم نے یہ سب کر لیا تھا اور یہ بھی کر لیا تھا انفرانکشن پروسسن سائیکل آج جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ بانا ٹاپک ہے ایسا ہے اسینشل کمپیٹر ہارٹویر اچھا اس میں آپ دیکھیں اسینشل کمپیٹر ہارٹویر میں آپ کو چار چیزیں نظر رہی ہیں پروسسسر، میموری، انپوٹ اور آؤپوٹ اور سٹوریج ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو آج جو کریں گے یا اس لیکچر میں جو کریں گے وہ ہم اس کو ملا دیں گے یعنی کہ نمبر ٹو میموری اور سٹوریج کو ہم کمبائن کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارا رہجے کا پروسسر اور انپوٹ اور آؤپوٹ ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم کریں گے میموری اور سٹوریج کو کمبائن کر کے ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اچھا اسٹوریج جو ہے وہ جیسے میموری ہے آپ کی اس کو ہم ریم بھی کہتا ہے میں میں اس کو میں نے اس کو ایک ڈیاگرام کے طرح آپ کو میں شیئر کراتا ہوں اس سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے اگر یہ مارے پاس ایک سکونٹ اس کو بھی چکے ہیں اسی مہمیں مہارے بان اس کی 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 اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھو اور ہمارے پاس وہ ٹاپک جو تھا یہ میں نے اس کو ایک ڈائیگرام کے ثروع سمجھانے کی کوشش کی ہے دیکھو اسٹوریج کو ہم نے تین کیٹیگریز میں ہے اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے کہا تھا اگر میں یہاں سے آپ کو ہاں یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ میموری اور اسٹوریج جو ہے ملا کے پڑھیں گے اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھو تو اسٹوریج کے نام سے ہم نے یہ ڈائیگرام بنا دی ہے ہم اس کو تین کیٹیگری میں ہم نے اس کو ڈیبائٹ کرتی ہے سٹوریج کو ایک ہم کہہ دیں گے پرائیمری سٹوریج ہے دوسرا سکنڈری سٹوریج اور تھرڈ بانیس سولیڈ سٹیٹ سٹوریج ٹھیک ہے نا اگر پرائیمری سٹوریج میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پرائیمری سٹوریج اگر سیکنڈری سٹوریج کے بات کریں تو فرسر ڈیبائٹ انٹو ٹو ایک ہم کہتے ہیں کہ جی مینگنیٹک سٹوریج ہے اور ایک آپٹیکل سٹوریج ہے ٹھیک ہے نا مینگنیٹک سٹوریج میں یہ تین چیزیں آتی ہیں سٹوریج کے دن ایٹری ڈیٹ اٹھ اٹری ڈیٹ اٹھ اٹی ڈ ڈ ڈڈ uw ڈڈ ڈ ڈ ڈ اے بھی سٹوریز کو دیکھیں تو ہمیں کیا اندازہ ہوگا ہے کہ ہم نے ہمیں اس پرائیمری سٹوریز کو دیکھیں ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم یہ دیکھو پرائیمری سٹوری جو ہے کنسسٹ آف رائم اینڈ روم یہ دیکھو بلکل اسی طرح سے جیسے انسان میں یاد داشت ہوتی ہے میموری ہوتی ہے جس کو ہم پرمننٹ بھی کہتے ہیں ایک کو پرمننٹ کہتے ہیں اور ایک کو ٹیمپریری کہتے ہیں یا یا شورٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری بھی ہم انسان میں کہتے ہیں تو یہ بھی بلکل اسی طرح سے ہے ایک اس کی شورٹ ٹرم ہے اور اس کی ایک لانگ ٹرم میموری ہے اچھا اگر ہم رائم کی بات کریں تو رائم سٹینڈز پور رینڈم ایکسس میموری سب کو سب جانتے ہیں ہر ایک بچہ بچہ جانتے ہیں کہ رائم سٹینڈز پور رینڈم ایکسس میموری ناو وات ڈی میننگ آف رینڈم ہے رینڈم کا کیا مطلب ہے وات ڈی میننگ آف رینڈم رینڈم کا کیا مطلب ہے اچھا دیکھو رینڈم کی اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ نے سٹیٹسٹک کے شماریات میں پڑھا ہوگا رینڈم ڈرو جب آپ قرآن دازی کرتے ہو تو آپ رینڈم لی ایک پرچی نکالتے ہو اس میں سے یا کوئی اور چیز نکالتے ہو رینڈم لی ٹھیک ہے یعنی بغیر دیکھے you can access your target اپنی ٹارگٹ کو آپ اچھیف کر لیتے ہو رینڈم اچھا دیکھو اور فردر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا دیکھو ایکسس کیا ہوتا ہے what is the meaning of access access ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ چلا جاتا ہے ایکسس پہنچ آپ کی ٹھیک ہے نا ایکسس دو قسم کے ہو سکتے ہیں ہم اس میں بات کر رہا ہے of course ڈیٹا کو ایکسس کرنے کی ایکسس دو قسم کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ایک اس میں رینڈم ایکسس ہے اور ایک اور ہوتا ہے سیکوینشل ایکسس اچھا دیکھو فرض کریں ایک ایک کولونی بنی بھی ہے کولونی بنی بھی ہے جس میں سو مکانات ہیں لیکن مکان نمبر نہیں ڈالے ہوئے کسی پہ نام سے آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور مجھے ایک خط دینا ہے کہ جی اس کولونی میں کلی رہتے ہیں ان کو جا کے دیاؤ تو آپ مجبور ہوگے کہ آپ سب سے پہلے گھر سے پوچھو جی یہاں علی صاحب رہتے ہیں دوسرے گھر سے پوچھو کسی دن سے آپ پوچھتے جاؤ اور جہاں آپ کو اسے ایکسس ہم کیا کہتے ہیں سیکوینشل ایکسس یعنی آپ سیکوین سے گئے پوچھتے ہوئے ون بائی ون تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ایکسس ہے سیکوینشل ایکسس ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جی وہی کولونی ہے لیکن اس پر ایڈرسز ہیں ٹھیک ہے اس پر مکان نمبر ڈالے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہے اپنا کولونی ہے اس پر مکان نمبر ڈالے ہوئے ہیں اچھا اب میں آپ کو لیٹر دوں گا اور ساتھ مکان نمبر بتا دوں گا تو آپ ڈیریکٹ اسی ایڈرس پہ چلا جاؤ گے ایسے ایکسس ہم کیا کرتے ہیں رینڈوم ایکسس ٹھیک ہے رینڈوم ایکسس یعنی آپ ڈیریکٹ آپ اپنے ٹارگٹ پہ پہ پہلے ہیں ٹھیک ہے کے لیے ہمارا ریم ہے یا ریم میموری ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریم کی تو ریم آپ نے شاید بک میں بھی دیکھا ہوگا ہمارا رینڈوم ایکسس میموری شاید میں آپ کو یہاں پر دیکھا سکویں تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی رینڈوم ایکسس میموری ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی رینڈوم ایکسس میموری ہے اگر آپ کی رینڈوم ایکسس میموری ہے ٹیمپریری میموری ہے ٹیمپریری میموری ہے اور اس میں کیا آپ دیکھ رو چپ لگی ہوئی ہیں اس میں اگر آپ دیکھو اس میں کنگسٹن کی یہ میموری ہے اس میں آپ دیکھو چپ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو چپ لگی ہوئی ہیں جس میں ڈیٹا وہ ہولڈ کر کر رکھتے ہیں ٹیمپریری ڈیٹا اس کو چاہے پروڈرام سے ملے یا کہیں سے بھی ملے تو وہ ڈیٹا کو ہولڈ کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی چیز رن کرتے ہیں کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں اور کوئی بھی پروڈرام رن کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ وہ پہلے کہاں جائے میموری میں جائے ٹھیک ہے نا اچھا یہ رینڈوم ایکسز میموری ہے اس کا مطلب کہ اس پہ کوئی بھی ڈیٹا کسی ایڈرس پہ سیو ہوتا ہے اور کسی ایڈرس سے ہی ریٹریب ہوتا ہے یا ایکسز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی کسی ایڈرس ریٹریب ہوتا ہے یا کسی کسی ایڈرس سے ہوتا ہے ریٹریب ہوتا ہے اور سیو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میٹھا دو منٹ کا بریک لیتا ہے کیونکہ ابھی ازان ہو رہی ہیں تو دو منٹ کے لیے ہمیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ رینڈ میں اس میں ڈیٹا کسی ایڈرس پہ سیو ہوتا ہے اور کسی ایڈرس سے ہی ریٹریب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ دیکھو کسی ایڈرس سے ہی ڈیٹا آئے گا اور کسی جب آپ سیو کرنا جاؤ گے تو وہ کسی ایڈرس سے ہی سیو ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایڈرس پہ ڈیٹا سیو کرتا ہے اور ایڈرس انیٹیو کرتا ہے تو اس کو ایڈرسیبل میموری بھی کہتے ہیں sometimes called addressable ایڈرسیبل میموری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کسی ایڈرس پہ ریٹریف کرتے ہیں اچھا آپ اس پہ ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور you can write ڈیٹا ہونے ٹھیک ہے تو ریم پہ آپ ڈیٹا ریم سے آپ ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریم پہ آپ ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم sometimes اس کو also called read write memory read write memory بھی کہتے ہیں کیونکہ ایڈرس پہ ڈیٹا save ہوتا ہے اس پہ ہم ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ ڈیٹا 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 آمی یہ ایڈرسی بل خصوصیات ہونے کی وجہ سے یہ رینڈم ایکسز ہے اگر اس میں ایڈرس پر ڈیٹا سیو نہیں ہوتا تو یہ سیکوینشل میموری ہوگی سیکوین سے آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے امٹان لوگ پچھے جائے کہ وائی میموری اس پر رینڈم ایکسز تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایڈرس پر ڈیٹا سیف کرتی ہے میموری اور کسی ایڈرس سے ریڈیف کرتی ہے ایڈرس پر رینڈم ایکسز کیونکہ یہ کوئی ایکسز ہو جاتا ہے ڈیریکٹ ایکسز چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایڈرسی بل میموری بھی ہے ریڈرائیڈ میموری بھی ہے اور یہ والاٹائیل بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے والاٹائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کونٹنٹس آب دا میموری اس وقت تک رہتے ہیں رائم میں یہ ڈیٹا اس وقت تک میموری میں رہتا ہے جب تک کہ کمپیٹر شٹ ڈاؤن نہ ہو جائے یا یا پاور فیلیر نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا ڈاؤکے تو یہ تو تھا ہمارا رہے ہیں لاؤ اس سے پاس آجتا ہے ریڈ ڈاؤن لی میموری جو آپ نے دیکھا ہوگا رام 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 ریڈ ڈاؤن لی میموری یہ ہے ڈاؤن لی سٹور کرتا ہے اگر آپ دیکھو تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو مدربورٹ مدربورٹ کے اوپر ایک چپ ہوتی ہے ایک آئیسی ہوتی ہے جس کو ہم رام کہتے ہیں دیکھو جب آپ کمپیٹر آن کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے سکرین پر کیا نظر آتا ہے آپ کو سب سے پہلے سکرین پر لوگو نظر آتا ہے جیسے ایچ پی ڈیل یا اگر یہ نہیں نظر آتا تو کچھ کوئی میسیج ٹاپ پہ انگلیش میں لکھا وہ نظر آتا ہے کوپی رائٹ کر کے کچھ اس طرح سے میسیج ہوتا ہے وہ اچھلی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے روم سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ میسیج آئے یا لوگو آئے تو اس کا مضب یہ ہوا کہ یہ کوئی کمپنی کی ایڈبرٹائز بھی کر رہا ہے صحیح تو ہم اس کو سمٹائمز آسو پال فرمویر ٹھیک ہے فرمویر بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایڈبرٹائز کر رہا ہے ایچ پی کا ڈیل کا یا کوئی کوپی رائٹ کر کے کسی کا ایڈبرٹائز کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ اس کے لئے فرمویر ٹھیک ہے جب یہ دکھا دیتا ہے یہ اشتار then it goes to بائیوس جب یہ دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے بعد آپ نے سکرین پہ دیکھا ہوگا آپ نے کمپیٹر کی hit f2 یا f10 to enter set up ٹھیک ہے جب اس کو آپ f2 یا f10 جب کرتے ہو تو آپ actually کہاں چلے جاتے ہو بائیوس میں چلے جاتے ہو بیسک انپوٹ آؤٹپٹ سسٹم بائیوس بیسک انپوٹ آؤٹپٹ سسٹم اچھا اس میں کیا کرتے ہو اگر آپ ہٹ نہیں کر رہے اس کو f2 یا f10 تو actually جب وہ firmware آپ کو دکھا دیتا ہے تو پھر وہ بائیوس چیک کرتا ہے یعنی کہ کنفیگریشن چیک کرتا ہے کمپیوٹر کی تمام چیزیں آٹیج ہیں کمپیوٹر کے ساتھ تو sometimes اگر کوئی چیز آٹیج نہ ہو جیسے کی بورڈ نہیں ہے تو میبھی میسیج دیتے کی بورڈ نوٹ فاؤن یا اپنے ہارڈ ڈس کا کیبل نکلا ہوا ہے تو وہ میسیج آپ کو دے سکتا ہے ایک اپریٹنگ سسٹم نوٹ فاؤن اس طرح کا کوئی میسیج دیتا ہے چیزیں جب یہ فرمویر چک کر لیتا ہے یہ فرمویر جب آپ کو دکھا دیتا ہے اس کے بعد یہ بائد کنفیگریشن چیک کرتا ہے بائیوز کی کنفیگریشن چیک کر لیتا ہے then کنٹرل کیوٹر ٹو آپ کو دیکھا دے دیتا ہے پھر آپ کی بینڈوز آپ کو نظر آکیں ٹھیک ہے نوٹ تو ہم نے دیکھا دو کسام ہماری پاس میموری ہیں ایک پرمنٹ اور ایک ٹیمپریری ایک کو ریم کہتے ہیں اور دوسری کو روم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے دا ہوں پھر ہم آجاتے ہیں دوسرا ہمارا دوسرا ہم اس پہ آجاتے ہیں کے لیے سیکنڈری سٹوریج پہ تو سیکنڈری سٹوریج جو ہماری ڈو کیسین ہیں ایک مینٹیک سٹوریج اور ایک اپتیکل ڈرک ناو مینجوینے مینجوینے آپ دیکھو آپ کو نظر آرہا ہے ایش ڈی 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 ڈرائی پھر آپ کو نظر آرہا ہے فلپی ڈی ڈی ڈرائی پھر آپ کو ٹی بڈڈرائی بڈی ٹھیک ہے نا اچھا مینجوینے مینجوینے سب کو بتائink ہے ریڈ رائیڈ ہیڈ ہوتا ہے جو دیٹا کو ریڈ بھی کرتا ہے اور ڈیٹا کو رائیڈ بھی کرتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں ڈیڈ کی یا ہارڈ ڈس کی تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے جو دیٹا کو ریڈ کرتا ہے اور رائیڈ کرتا ہے ہارڈ ڈس آپ نے سب نے رہی ہوگی یہ آپ کو اگر آپ اس ہارڈ ڈس کو کھوڑ ہو تو آپ کو ایک پلیٹر نکلے گا جس پہ ڈیٹا کو ریڈ کیا جاتا ہے اور رائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ میکنیٹک سٹوریج آگے چپٹر نمبر فائیو میں جا کے یہ آپ کو ایک کلاس آف کیا اور ہوگی کیسے ڈیٹا کو یہ ریڈ کرتا ہے اور رائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے Dion серьезہ تو یہ آپ کو تھی کیا ہوگی ہارڈ ڈس ہو گئی آج ڈی ڈی آرڈ ڈڈ ب ہے جو ڈیٹا ko کسی بھی لیٹ کرتے ہیں اور آئیڈ کرتے ہیں اسی طرح ڈ ڈی ڈی یہ بھی فلاپی ڈسک ہے اب نئے آنے والوں نے یہ نہیں دیکھیں ڈی کہ اب جو فلاپی آرہی تھی وہ سوہ تین انچ کی تھی ہمارے زمانے میں سوہ پانچ انچ کی آتی تھی بڑی والی ہوتی تھی اب اس کے بعد کمپیکٹ ہو گئی اب جو کبھی کبھی کوئی شاید استعمال کرتا ہو لیکن اب یہ استعمال نہیں ہوتی فلاپی ڈسک یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی تقریباً 1.44 MB کا ڈیٹا ہیے ھول کرتے تھے ٹھیک ہے ڈیک اشاریہ چھارڈ سے ام بی کا ڈیٹا ہیے اپنے پاس ہولی کر سکتی تھی اس میں بھی ریڈ رائٹ ہیٹ ہوتا تھا اگر آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کی کور کھول کے دیکھتے تھے تو اندر سے آپ کو ایک فلسفی سا ٹیپ ملتی تھی اور جس جگہ پہ آپ یہ فلاپی ڈالتے تھے وہ فلاپی ڈس ڈرائیو کلاتے تھے ٹھیک ہے نا تو اپنے زمانے کی مچھی چیز تھی ٹیپ ڈرائیو کی بات کریں ٹیپ ڈرائیو اپنے یقینین دیکھی ہوگی جیسے اگر آپ نے کبھی آرڈیو کیسٹ یا ویڈیو کیسٹ کھول کے دیکھیں آپ تو اس کے اندر سے آپ کو ٹیپ ملے گا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے بلکل اسی طرح اگر آپ نے استعمال کیا ہے یہ ٹیپ ڈرائیو یا بی سی آر تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہیڈ ہوتا ہے اس میں جو ہیڈ دیکھا آپ پلے کا بٹن دباتے ہو تو وہ ہیڈ نیچے آتا ہے اور ٹیپ کے ساتھ لگ کے ڈیٹا کو ریٹ کرتا ہے اور رائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم جیسے ویڈیو کیسٹ میں سے دو چرکھیاں نگلتی ہیں چرکھی کہیں گے غالے بن اسے زیادہ کافی بڑے بڑے رول ہوتا ہے جن پہ ٹیٹا کو ریٹ کیا جاتا ہے اور رائٹ کیا جاتا ہے نادرا ابھی بھی جو ہے وہ انہیں پہ اپنا بیک اپ لیتا ہے ڈیلی بیک اپ جو ہے وہ اس کا ایک سورس جو ہے وہ ٹیپ ڈرائیو بھی ہے ٹھیک ہے تو کافی بڑا ہوتا ہے جتنا آپ کی گلاس میں بڑا بائٹ بورڈ ہو سکتا ہے اسی سائز کی ڈرائیو ہو سکتی ہے جو بڑی بڑی اس پہ رول لگے ہوئے اور ایک ہیڈ لگا ہوئے جو اس ٹیپ کو ریڈ اور رائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو تین ہے بلکہ یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ جو ہیں چاہے آپٹیکل ڈسکو یا مینٹک ڈسکو ٹھیک ہے اس میں cd ڈڈ وii ڈی ڈ ڈ ڈ اور ڈ ڈ ڈ ڈ یہ ساری ڈرینڈم एکسس ڈ ڈی و ABOUT ٹیپ ڈR pleasant itís ہے وہ ہماری رینڈم اکسیز نہیں ہے یہ سکونچل اکسیز ہے ٹھیک ہے کیوں سکونچل اکسیز ہے کیونکہ اس میں آپ کو اتنا ٹیپ پیچھے کرنا باتا ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتاؤں ایک آڈیو کے اسٹ ہے جس میں دس گانے ہیں اور ابھی آپ گانہ نمبر ون سن رہے ہو اور آپ کو تیسرے سانگ پہ جانا ہے تو آپ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی اتنی ٹیپ آپ کو پاس کرنے پڑتی تھی صحیح اگر وہی دس گانے دس سانگ کسی ہارڈیس میں پڑھیں آپ تیسرے کو کلک کریں تو تیسرا چل پڑھیں لیکن ٹیپ ریکارڈر میں کیا ہوتا تھا آپ کو فارڈ کرنا پڑھتا تھا تو اتنا ٹیپ آپ کو نکالنا پڑھتا ہوگا ٹھیک ہے نا اس لیے یہ ٹیپ ڈرائیب جو ہے وہ سیکوینچل ایکس ہے ہے ڈیرہیز ہارڈیس فلاپی ڈیس جو ہے وہ رینڈم ایکس ہے اوکے اس کے بعد ہم آ جاتا ہوں آپ ٹکل سٹوریج پہ ہے آپ ٹکل سٹوریج ابھی یہ ختم نہیں ہوا میں آپ کو پڑھنے کے لیے بھی دوں گا اس میں جو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے اب آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں ہیں گی جب آپ سکو ریک کرو گے تو آپ آسانی سے سمجھ پاؤ گا آپ ٹکل سٹوریج لینس ہوتا ہے آپ ٹکل تو آپ جانتے ہو آپ ٹکل سٹوریج لینس ہوتا ہے جس میں سے بیم آف لائٹ نکلتی ہے جو جو سی ڈی 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 پر پڑھتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ یہ اس کا ایمیج لے مختصر باقی ہے ٹھیک ہے نا آگے آپ جا کے پڑھو کہ سی ڈی بھی بظاہر تو بہت ہی سرفیس اس کا ساف سترہ لگتا ہے لیکن ایک چلی وہ بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے اوپر اور نیچے یعنی کہ zero and one کر کے آپ کو وہ کرنا پڑھا ہے نا آگر لائٹ نیچے پڑھتی ہے تو وہ اس کو zero لیتا ہے اگر اوپر پڑھتی ہے لائٹ تو وہ اس کو بن لیتا ہے وہ بھی آپ کی ڈیگرام میں نظر آئے گا ایک کو ڈی بٹ کہتے ہیں اور ایک کو ڈی بٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آگے جا کے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی میں سی ڈی کہوں سی ڈی سٹرنسپور کمپیکٹ ڈسک اچھا یہ تقریباً 700 ام بی کا ڈیٹا اپنے اندر ہولڈ کر لیتی ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آڈیو اگر آپ ریکارڈ کریں تو یہ اسی منٹ کی آپ کو آڈیو ریکارڈ کر کے دے گی ایک سی ڈی میں اور ویسے یہ 700 ام بی اگر ہم سٹوریج میں کہیں تو 700 ام بی یہ سٹور کر کے رکھے گی اور اگر آپ نے اس میں کوئی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو تقریباً آپ کو اچھتر سے ایسی منٹ کا یہ آپ کو آڈیو بھی ریکارڈ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس ٹھیک ہے نا اس ٹھیک ہے پھر آجاتا ہمارا پر ڈی ویڈی ڈی چل ویڈیو ڈسک اچھا ڈی ویڈی بھی یہی ٹیکنالوجی ہے لیکن سوڑی سی ایڈوانس ہے کپیسٹی وائز بھی ایڈوانس ہے اگر جس میں درب میں نے یہ ڈی ویڈی یا سی ڈی لگتی ہے ہم اس کو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈرائیف کہتے ہیں اور جہاں پی یہ لگتی ہی ہم اس کو ڈرائیف کہتے ہیں ڈی ویڈی ڈرائیف ڈی ویڈی ڈرائیف ٹھیک ہے نا یہ رام کہتے ہیں تو آپ ہم ہمارا ڈیٹری ٹھیک ٹھیک ہائی کپسٹی CALP موصد کی بچی بیس میں مٹھی لہت ٹھیک سین ہہہند ڈیڈر ایم بیس میں ہوتی میرے سə etiquette گبی کا acompañہ تک دیکھر ہیں ڈی ویڈی جو ہے آپ کی یہ آپ کو تقریباً سترہ جی بھی سترہ جی بھی ملے گی ڈی ویڈی جو آپ کو سترہ جی بھی ملے گی اچھا ایک اور چیز ہے ڈی ویڈی ویڈی بلو 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 رے ڈی ویڈی یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی کپیسٹی بھائز بہت زیادہ ہے یعنی یہ بلو رے ڈی ویڈی ہے یہ تقریباً ڈی ویڈی بھی آپ کو ملتی ہے ایک چلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمارائز کرو چیزوں کو سمارائز ہے وہ سی ڈی آئی سیونینڈ ڈی ویڈی آئی سترہ جی بھی میں آئی اس سے بڑی آئی یعنی کہ بہت ساری سی ڈی ویڈیز میں سٹور کر سکتے جو پھر بلو رے آئی یعنی کہ بہت ساری ڈی ویڈیز کو ایک بلو رے میں کر سکتے ہیں یعنی سمارائز کر رہے ہیں جتنے بھی نئے کمپیوٹرز آ رہے ہیں لیپ ٹاپس آ رہے ہیں جو 5th generation یا اس سے اوپر کے جو آ رہے ہیں عام تورپین میں ڈی ویڈی 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 ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ببھی جو عام تورپین میں ڈی ویڈی ڈی ویڈی ڈرائیو لگی بھی نہیں ہیں کس ساری ڈ reproduction یا ہے آکے بیٹھو میس کو نیسٹ لیکشن میں کور کریں آئی ہے 40 منٹس کا جو ہے اچھا اس کو ہم یہ ہونی بائی گیس میں کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں